زبیر صاحب آپ اس پہ کومنٹ کرنا چاہیں گے تو پھر میں اس کو ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں گا آپ اس پہ کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بلکل اس پہ دیکھیں جی یہ سب کچھ عمران خان کی ایمہ پر اور ہے وہ ایک فیسسٹ بائنٹسٹ ہے ون پارٹی سٹیٹ چاہتے ہیں اور چونکہ ان سے ڈلیور نہیں ہو رہا کچھ بھی اور معیشت کے حوالے سے شدید خطرات ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور جس کا اظہار وہ اور ان کے رفقہ بار بار کرتے رہے ہیں ابھی اگر آپ سپیچ نکال کے سنائیں فیصل وارڈا کی پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے کہا پانچ ہزار لوگوں کو صرف ٹانگنا نہیں چاہیے بلکہ پہلے ان کو ٹرکوں کے پیچھے باندھ کے گسیٹنا چاہیے پورے ملک میں لے کے جانا چاہیے اور اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں ٹاک شوہ میں اور عمران خان خود بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا بس چلے تو میں یہ کرتوں اور یہ کروں تو پکڑ دھکڑ اور یہ اس قسم کے ظاہر ہے ایک انفورچنٹ بات ہے آپ نے سن نوے کی دھائی کا ذکر کیا تھا بلکل آپ نے صحیح کہا تھا لیکن ہم سب سمجھے تھے کہ پاکستان اس سے باہر نکل کے آ چکا ہے اور ایک طولرنس اور ایک ڈیو پروسس کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی قانون شکنی کوئی کرتا ہے اس کو نہیں پکڑنا چاہیے لیکن ایک ڈیو پروسس آف لاو ہوتا ہے ایک مذہب سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب ویسٹ کی بات کرتے تھے اور ڈینماک کی خاص طور پر پتہ نہیں کس کی کرتے تھے کہ سائیکل میں جاتے ہیں خود ہیلیکاوٹر میں جاتے ہیں وہ بھی ویچارہ وزیراعظم ڈینماک کا سائیکل میں جانا چھوڑ دیے جب سے عمران خان آئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیسس ہے عمران خان اور اس فیسسم میں وہ پورے ملک کو ڈبو دیں گے اور آنفورچنیٹلی ایک بڑے اچھے لوگ بھی ان کے اردگرد ہیں اسد نے ایک پارلیمنٹ میں سپیچ میں ذکر کیا تھا اور آئی تنک علی محمد جیسے لوگوں کو بھی کلو لینا چاہیے اسد کی سپیچ کا پارلیمنٹ میں اگر کوئی کھڑا ہو کے پی ٹی آئی کا اتنا فرنٹ لائن لیڈر کہے کہ اگر یہ پکڑ دھکڑ انتقام کے لیے ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے سو آئی تنک جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا اور یہ رانہ صنع اللہ کا تو بہت ایک سیریس چیز ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں